دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وومینس ونڈے کپ ٹورنامنٹ کے تھرڈ اور فورت پلیس مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایش ٹی آر ورسی ڈی وائی اے وومینس کے بیس میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے نیوٹرل وکیٹ ہے لیکن جو ایکسٹر سپورٹ ہے دوستو وہ یہاں پر گین باتوں کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے ڈی وائی اے کے بارے میں بات کریں اس ٹورنامنٹ میں چھے مقابلے کھیلے ہیں اور چھے کے چھے مقابلے دوستو یہ لگاتار ہار کر آئی ہیں ٹیم کیور سے منبعہ علی اور شرداب سیمس آپ کو اوپن کرتے نظر آئے گی منبعہ نے ہر میچ میں ٹیم کو اچھا سٹارٹ دیا بانسٹ اکتالیس اکیون اکسو سترہ اور پچھاسی رن بنائے ہیں تو بیٹنگ کے طور پر شرد سے بیس پک ہے چاہیں تو کیپٹن وائیس کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں صداق سیمس ہے دوستو بیٹنگ میں سٹارٹنگ میں اچھا رہا تھا 22,37,33,36 بنائے لاسٹ میچ کے اندر دوستو یہ جیرو رن پر آؤٹ ہو گئی کول ملا کے ایک ٹھیک ٹھاک پلے رہے دوستو کچھ ٹیم میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کچھ ٹیم میں آپ ڈروپ کر سکتے ہیں بیٹنگ کے لیوہ پچھلے دو میچ سے پانچ سی سیور بولنگ بھی کی ہے اور دونوں میچ میں کوئی بھی کیٹنگ کو نہیں ملا تو گرینڈ لگ میں جرور ٹرائی کر کے چلنا کےنار حقفیز ہے ون ڈاؤن زیادر بیٹنگ کرتی ہے چودہ 21, چودہ ان کا ٹوپ سکور ہے باقی تین پاریوں میں پوری طرح سے پھلوپ ہیں آلے ہیں ریاض دوستو بیٹنگ بولنگ دونوں کافی اچھی کرتی ہے 90,57,39 اور بہتر یہ چار ان کی بیشننگ رہی ہے بیٹنگ میں بولنگ میں دوستو اس ٹرنامیٹ میں اتنا اچھا پرلسن نہیں کر پائی ہے صرف چار میچ میں بولنگ کی ہے وہاں پر دوستو ایک میچ میں ایک گیٹ ملا تھا زیادہ دوستو بولنگ کرنے کو نہیں مل رہی لیکن بیٹنگ کے طور پر اچھی پیک ہے کبھی بھی ٹیم بولنگ بھی کروا سکتی ہے تو ضرور آپ ٹرائی کر کے کیپٹنم وائز کیپٹنم بھی ان کو بنا کے چل سکتے ہیں حالانکہ لاشٹ میچ میں بھی انہوں نے بولنگ نہیں کی تھی لیکن یہ مقابلہ امپورٹینٹ ہے دونوں ٹیمیں دوستو نمبر تھرڈ اور نمبر فورت کے لیے بھٹنے والی ہیں تو ضرور ٹیم ان کا اچھے سے یوز کر سکتی ہے ایس ہزرڈ نمبر چار اور پانچ پہ بیٹنگ کرے گی ایک میچ میں تیس باقی پوری طرح سے بیٹنگ فلوپ ہیں بیٹنگ کے لگا ایک پار ٹائم گیند باز ایک پہلے میچ میں بولنگ کی تھی ایک ویکیٹ ملا تھا لیکن لگاتار پسلے تین سے چار میچ میں بولنگ یہ نہیں کر رہی سائدہ کے بارے میں بات کریں تو شروع کے تین میچ بلکل خراب رہے تھے لاشٹ میچ میں پتچیس ان بنائے نمبر چھے یا سات پہ بیٹنگ کر رہی ہے نسارہ سندو بیٹنگ میں سولہ اب تک کا ٹوپ سکور ہے بولنگ میں لگ بگ ہر میچ میں دوستو انہوں نے دس آور کمپیٹ کیے ہیں لیکن پرپورمس دیکھو گے دوستو اب تک چھے میچ کے اندر شراب تین ہی ویکیٹ یہ نکال پائی ہیں لیکن گرینڈنگ میں ضرور ٹرائی کر لینا کیونکہ دس آور ڈالتی ہے دوستو تو کوئی نہ کوئی ایک دو ویکیٹ کا چانس بن جاتا ہے اہم تاریخ ہے دوستو اچھی بولنگ ہے شروع کے تین میچ اچھے رہے تھے پانچ ویکیٹ نکالے لاش کے جو تین میچ ہے وہاں پر صرف دو ویکیٹ ملے ہیں لیکن گیند باز اچھی ہے ویکیٹ ٹیکنگ ایپ ریٹن کے پاس ہے کبھی بھی اچھے ویکیٹ نکال سکتی ہے تو ضرور ٹرائی کر کے چلنا گولام فاتیما دوستو لگ بگ دس آور آپ کو بولنگ کر کے دینے والی ہے شروع کے چار میچ میں انہوں نے سات ویکیٹ نکالے تھے اور لاش کے دو میچ میں ایک ویکیٹ ٹوٹل چھے میچ میں آٹھ ویکیٹ نکال چکی ہے تو بولنگ کے دم پر یہ بھی ایک اچھی پک رہے گی ان کے بعد اہمنا بلال ہے ایوریز پرفورمر کے اندباز ہے کبھی ویکیٹ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا چھے میچ میں بولنگ کی ہے ایک میچ میں ایک ویکیٹ ہے باقی کے دوستو پانچ میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا نیہا سارمی لاشٹ میچ میں ایسی موقع ملا تھا دوستو سات پوئنٹ چار اور بولنگ کی کوئی ویکیٹن کو نہیں مل پایا تو ٹینٹ چاہیے تو ان کی جگہ پر ریپلیس میٹ کے طور پر فاتیمہ جارہ کو لا سکتی ہے باقی دوستو کوئی زیادہ چینز ہونے کی امید نہیں ہے باقی دوستو چینز کو لے کر اگر کوئی بھی انفورمیشن مجھے ملے گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکیپشن بوکس میں مل جائے گا اب ہم ایس ٹی آر کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار جٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبالیں ایس ٹی آر کی جو ٹیم ہے دوستو ویڈیو بھی ایسے ہی کمزور ہی ٹیم ہے لیکن اگر کمپیر کریں تو تھوڑی سی مضبوط نظر آئے گی کیونکہ انہوں نے چھے میچ میں سے دو مقابلے ون کی ہیں چار مقابلے ہارے ہیں اور شامنے والے ٹیم نے دوستو چھے کی چھے مقابلے ہارے ہیں ٹیم کیورٹ سے جیوریہ روف اور یہاں سے آئیسہ زفر لگاتار اوپن کر رہی ہے جیوریہ نے پچھلے چار میچ میں تیس ستائس اٹھاون اور اٹھاسی ناباز یعنی ہر میچ میں ٹیم کے لیے کافی اچھے رن بنائے ہیں آئیسہ زفر دوستو تین تیس پین سٹھ اٹھ تیس اور چوبیس ان کا بھی دوستو یوگدان ہے وہ ٹھیک تھا کر رہا ہے بیٹنگ کے علاوہ پارٹ ٹائم بولنگ بھی کروا لیتی ہے اب تک دو تین میچ میں بولنگ کیے ٹوٹل دس سور ڈالے ہیں اور دو ویکیٹ بھی نکالے ہیں بولنگ سے تو دوستو زیادہ امید نہیں رہے گی لیکن بیٹنگ کے طور پر دونوں کی دونوں پلئر کافی اچھی ہیں ایس خالد ہے بیٹنگ میں سولہ تیرہ اکتیس اور لاسٹ میچ میں سنتالیس پچھلے دو میچ میں اچھی بیٹنگ کی ہے بیٹنگ کے علاوہ یہ بھی پارٹ ٹائم گین باز ہے ایک میچ میں دس اور کمپیٹ کیے تھے وہاں پر چار ویکیٹ نکالے تھے اس کے علاوہ باقی کے پانچ میچ میں ایک ویکیٹ ملا ہے تو خالد بیٹ اور بول دونوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ پوائنٹ دلوا سکتی ہے تو ایک ایمپورٹنٹ پک ہے ایسا ناسیم بیٹنگ میں دوستو سٹارٹ ٹھیک لے رہی ہے بارہ چوبدہ سولہ سولہ لیکن اپنے پاری کو بڑی پاری میں کننٹ نہیں کر پا رہی بولنگ میں دو میچ میں ان سے پارٹ ٹائم بولنگ کروائی تھی چار اور پانچ ورڈ ڈالے تھے تین ویکیٹ بھی نکالے لیکن پچھلے دو میچ میں ٹیم ان سے بولنگ نہیں کروائی رہی کیناٹ امتیارس ٹیم کی کیپٹن ایک میچ میں ستاون بنائے تھے باقی دوستو کوئی بڑے نگ ان کے بیٹ سے نہیں آئی ہے بیٹنگ کے علاوہ چھے سے ساتھ اور بولنگ کروائے دے گی اب تک دوستو چھے میچز کے اندر پانچ چھے ویکیٹ یہ نکال چکی ہے تو کیناٹ امتیارس بھی دوستو ایک اچھی پیک ہے کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ بنا سکتے ہیں یوسرا آمیر ایک میچ میں 26 بنائے تھے باقی کے چار میچ میں پانچ کا اکڑا نہیں چھوپائی نتالیا پرویج دوستو بیٹنگ میں 22-32 ان کا ٹوپ سکور ہے باقی بولنگ دیکھو گے تو ہر میچ میں بولنگ تو چھے سے آٹھ ہور ڈالی ہے لیکن ویکیٹ صرف ایک پہلے میچ میں دو ویکیٹ ملے تھے باقی کے پانچ میچ میں لگا تھا کوئی ویکیٹ ان کو نہیں مل رہا ان کے بعد یو ہانے ہیں آٹھ سے دس اور بولنگ کر کے دے گی اب تک ان کا بھی پردرسن ایسے ہی رہے دوستو چھے میچ میں سے ایک میچ میں ایک ویکیٹ ملا تھا باقی کے پانچ میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا توبہ حسن ہے بیٹنگ میں دوستو کافی لیٹ آتی ہے لیکن ایبلیٹی ہے پندرہ پیشن کبھی بھی بنا سکتی ہے بولنگ میں شروع کے تین میچ میں سات ویکیٹ نکالے تھے لیکن لاشٹ کے جو تین میچ ہے وہاں پر سے ایک ویکیٹ ملا ہے ٹوٹل اب تک آٹھ ویکیٹ نکال چکی ہے چھے میچ کے اندر آئیما سلیم ہے دو میچ میں پار ٹائم بولنگ ملی ویکیٹ لیس رہی فاتیما خان دوستو تین سے چار ور ٹیم بولنگ کروا رہی ہے شروع کے دو میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں تھا لیکن لاشٹ کے تین میچ میں فاتیما نے دوستو پانچ ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے اگر دس اور کمپیٹ ڈالے تو ایبلیٹی ہے دوستو کبھی بھی بڑے ویکیٹ نکال سکتی ہے بینچ کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی چینز بغیرہ ہوگا تو اس کی اپ ڈیٹ دوستو ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلیگام چینل میں ٹیلیگام جوئن کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائیں گے اگر لنک بائی دوئے کام نہ کریں تو آپ ٹیلیگام میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے و جی ایپ ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جل جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ویکیٹ کیپنگ میں میں نے وائی آمیر کو رکھا ہے یہاں سے منببہ علی جے روف اے جفر اے ریاض یہاں سے ایف خان ٹی حسن کے ایم ٹیاز جی فاتیما ایم تاریک اور دوستو این پرویز کو میں نے ٹرائی کیا ہے ٹائم پہ پلیں گے لئے ان کا بھروسہ نہیں رہتا ہے دوسرا دوستو یہاں پہ کچھ ایسے گین باز ہے جن کو لگاتا دس اور میں بھی ویکیٹ نہیں مل رہا کچھ ایسے پلیئر سے جو چار اور میں بھی ایک دو ویکیٹ نکال لیتے ہیں تو ان کے بولنگ ڈیپارٹمنٹ کنفرم نہیں رہتا کہ کون دس اور یہاں پہ بولنگ کر شکتا ہے تو کیپٹن وائیز کیپٹن میں کافی پروبلم آئے گی حالانکہ کپٹن آلی آریاز بلکل شیف ہے وائیز کیپٹن میں دوستو آپ منبع کے ساتھ جا سکتے ہیں کے امتیاز کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کے علاوہ دوستو یہ تو دونوں بلکل اچھی پیک ہو گئی میننگ گرینڈ لیگ کے لئے شیف بھی رہے گی ان دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں گرینڈ لیگ کے بارے میں بات کریں تو دوستو ایم تارک کے ساتھ آپ ٹرائی کر لیجے گا ٹی حسن بھی لمبے ٹائن سے گچھوں میں ویکیڈ نہیں نکالے ان کے علاوہ دوستو اے جفر کو بھی آپ گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائیز کیپٹن بنا سکتے ہیں باقی میری جو فائنل ٹیم رہے گی دوستو اگر اس میں کوئی چینج ہوگا تو وہ ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گا اور اس کی پوری اپ ڈیٹ ہے وہ ٹیلیگام میں آپ کو دے دیا جائے گا اور ٹیلیگام کو بلکل میس مت کرنا ٹیلیگام کا لنک ویڈیو کے نیچے بھی ہے یا WGF24 سرچ کر کے بھی جل جائے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you friends all the best